بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا اینجی 101 کا لیسن نمبر سیونٹین کریں گے سوری لیسن نمبر سیونٹین میں ہم لوگ آج کلوز کے بارے میں پڑھیں گے کلوز کیا ہوتا ہے اس کو کیسے سالف کرتے ہیں یہ سارا جو کانسیپٹ ہے وہ میں آج آپ لوگ گوگل سمجھاؤں گی اچھا پیسیج جو ہے نا وہ آپ لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں مطلب کلوز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پورا ایک پیسیج ہوتا ہے اس میں سے کچھ مطلب ریگولر انٹرورز کے بعد کچھ ورڈز ڈیلیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بلینکس ہوتی ہیں آپ میں پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ مسنگ ورڈز کو وہاں پہ فیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جو ڈیلیشن ہوتی ہے اس کو فیل کرنے کے لیے جو لرنر ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے ٹیکسٹ کی پروپورشن کے اوپر کہ یہاں پہ کون سا ورڈ فیٹ آئے گا ٹیکسٹ جو ہے نا مطلب بات کس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے تو بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ورڈ کے بہت زیادہ میننگز ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا یا بعض ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ورڈز جو ہوتا ہے نا وہ مختلف طریقے سے ڈیفرنٹ طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو فیٹ کرنا ہوتا ہے تو کلوز میں یہی کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو فیلنڈی بلینگز ہوتے ہیں اس میں آپ نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ورڈز کو فیٹ کرنا ہوتا ہے پورا ان کی سنٹینس کا سٹرکچر دیکھ کے پورے پیراگراف کا پیسج دیکھ کے پھر آپ نے اس کے اندر فیلنڈی بلینگز کو فیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کلوز ہوتے ہیں نا اس کے بہت سارے اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ریڈنگ کو جی فلویٹ ریڈنگ کو جی انکریج کرا دی ہے کہ بلکل بیٹر آپ ریڈر بان چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ریڈرز ہوتے ہیں ان کی ریڈنگ سکیلز ہونی چاہیے اچھی سکیلز ہوں ان کے پاس تاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تب ہی وہ اس چیز کو سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اس میں مختلف قسم کے ریلیٹر کنسپٹس کو آپ اس میں جوڑنا اور نئی چیزوں کو نئی ورڈز کو ایکسپلو کر کے وہاں پہ فیٹ کرنا یہ بھی سٹوڈنگ کے اندر ایبیڈیٹی پیدا ہوتی ہے یہ ٹرین کرتا ہے ریڈرز کو کہ کیسے مختلف قسم کی کلیوز کو جو ہے نا وہ کیرفولی دیکھنا ہے ٹھیک ہے سکیم بھی کرنا ہوتا ہے آپ نے اور سکین بھی کرنا ہوتا ہے سکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے پچھلے سنٹنس میں کلیوز جو ہوتی ہے یہ ایک کوگنایٹیو اور مینٹل ٹاسک ہوتا ہے آپ کا دماغ کا ایک کام ہوتا ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ میننگ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈنگ کے بیس پہ اپنے پچھلے سنٹنس پڑھ جو آپ کے جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو آپ کو ریزن سمجھ میں آیا ہوتا ہے اسی بیس پہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے گیس لگانے ہوتا ہے لیکن الٹے سیدھے گیس نہیں لگانے ہوتے ویل انفارمڈ آپ لوگوں نے گیس لگانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگ نے تھوڑا پیسج کو کیا کنٹیکسٹ ہے اس کو آپ نے تھوڑا ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ پیسج جو بات کہی گئی ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ میننگ کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہر جو بھی گیپ ہوتا ہے اس میں آپ نے کوئی ایک ہی لقص لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ کیوں کچھ ورڈز یہاں پہ اپروپری گٹہ رہے ہیں خود کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنے ورڈ لگانا ہے نا وہ لگے تو سنٹینس کا میننگ نہ چاہے جو ٹھیک ہے نا پیسج کا میننگ چینج ہوئے بغیر یہاں پہ کون سا جو ورڈ ہے زیادہ acceptable ہوگا زیادہ یہاں پہ جو ہے نا وہ fit آئے گا ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے فلین دی بلینکز آپ لوگ پہلے کرتے ہیں نا آپ لوگ بچپن سے پڑتے ہیں جلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ یہاں پہ ایکسرسائزز پہ ٹائم اپنا ویسٹ نہیں کریں گے ایک فلین دی بلینکز ہوتی ہیں selected deletions close کے جسٹ ایک جو ہے نا وہ فلین دی بلینکز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو کوئی آکشن نہیں دیا جاتے کچھ بھی نہیں دیا جاتا آپ لوگوں نے خود وہاں پہ ورڈز کو ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ وہ ایکسرسائزز کی دی ہوئی تھی اس کے بعد ایک ہوتی ہے multiple choice close ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پیپر میں جو ہے نا یہ ہی آتی ہے multiple choice close یعنی کہ آپ لوگوں کو بلینکز دی جاتی ہیں اور آگے آپ کو options دیے جاتے ہیں ان options میں سے کوئی ایک ورڈ اٹھا کے آپ نے بلینکز کو فیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک انفلیکشنل close ہوتی ہے انفلیکشنل close کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سنٹنس کے اندر ایک سے زیادہ blanks ہوتی ہیں اور وہ ایسے ہوتی ہیں کہ ایک سنٹنس کے اندر مختلف چیزیں بتائی ہوئی ہیں تو وہ ان کی اینڈنگ والے جو ورڈز ہوتے ہیں ان کو ڈلیٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے اب ایک سنٹنس ہے imagine are dash able to wax the dash wash the dash and iron the dash not to mention the fact تو یہاں پہ دیکھیں کتنی ہی زیادہ مطلب ایک سنٹنس کے اندر انہوں نے blanks بتائی ہیں اس کے بعد ایک closes ہوتے ہیں جو کہ phrases کے ساتھ ہوتی ہیں اس طرح ہے کہ جو close ہوتے ہیں اس میں آپ نے words کے ساتھ نہیں fill کرنا ہوتا blanks کو بلکہ آپ نے phrases کے ساتھ اس کو fill کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا sentences کے ساتھ آپ نے اس کو fill کرنا ہوتا ہے یہ زیادہ difficult exercise ہوتی ہے اور یہ language language کو آپ نے language کے اندر creativity کیسے لے کے آنے اس کو develop کرنے کے لیے یہ exercise جو ہے نا وہ use کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد close ہوتی ہے without blanks یعنی کہ اس میں یہ وہ ایک ہوتی ہے exercise جس میں آپ کو blanks نہیں بتائی جاتی یہ advanced level کی exercise ہوتی ہے یہاں پہ کسی بھی line یا کسی بھی sentence کے اندر سے word کو نکال دیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ word نکال کے وہاں پہ blank نہیں لگائی جاتی آپ نے پہلے ایک sentence پڑھنا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں سے word missing ہے جہاں سے word missing ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے stroke لگا دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والا جو sign ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ stroke لگا کے پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس stroke کے right side پہ کون سا word آئے گا ٹھیک ہے نا جیسے کہ robot is a machine designed to do tasks usually by people اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کوئی word لگی کہ آپ نے stroke لگایا تو stroke کے right side پہ یعنی کہ buy کے سے پہلے کون سا word آئے گا usually done by people ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے close جو کے blanks کے بغیر ہوتے ہیں باقی یہاں پہ کچھ exercises دیئی ہوئی ہیں تو یہ آپ کے practice کے لیے تو اس کو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے میں نے آپ کو بتایا آپ کے paper میں جو multiple choice close ہوتی ہیں وہ ہی آتی یہ زیادہ تھا ٹھیک ہے اگر باقی آپ جاتے کوئی بھی وہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو تھوڑا وہ آہ پہ easy سا ہوتا ہے اتنے مشکل کام وہ آپ لوگوں کو نہیں دیتے آپ کو بس یہ تھوڑا concept ہونا چاہیے کہ close without blanks کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اس میں blanks نہیں بتائی جاتی انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا لیسن ہو گیا ہے complete انشاءاللہ لیکچن نمبر ایٹ میں آپ لوگ ملاقات کرنے کے آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اگر آپ لوگ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے صرف کچھ بچائے جو پاسٹ فائل پر ریلائے کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ لیکچرز لیں ہینڈ آٹ کریں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر ٹائم بچتا ہے تو پاسٹ فائل کی طرف جائے کریں لیکن لیکن لیکچرز اور ہینڈ آٹ کو چھوڑ کرنا کہیں کی بھی اکل مندی نہیں ہے اس وجہ سے بچوں کے جی بی ایک رڑا ہو جاتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بات مائن میں دیکھنے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا اور کمینٹ سیکشن میں بھی بتائی گا آپ کا ایکسپیرینس ہمارے صدق کیسا رہا مجھد میں دعا میں یاد رکھئے گئے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ